مباشر لکمان مروکن بھی مل جائے گا ٹرکیش بھی مل جائے گا ٹونیزین بھی مل جائے گا اور سارا حلال فود بھی ہے اور وہاں کافی شاپس اگرہ بھی اس کے بڑے فلم پوائنٹ قسم کے کافی شاپس ہیں ایک پٹیکلر کافی شاپ ہے جس کا مجھے پتا نہیں تھا میں وہاں پہ گیا ہوں اور میں نے انجوائی بھی کیا وہ فیر جیم سٹریٹ کے اوپر آبکر کبھی گئی ہوں تو اب مجھے بڑی ریسنٹلی پتا چلا کہ وہ ایک پاکسانی لڑکی کا اجا ناصر وہ پاکسانی لڑکی کا ہے بلکہ میرے چائلڈھوٹ کلاس فلو ہے بچپن کا دوست ہے اباس اس کی بیٹی ہے وہ تو آج جب میں یہ کر رہا تھا تو میرے جتنے کلاس فلو اس کو پتا چلا میں کر رہا تو سب نے مجھے کہا کہ دھیان سے کرنا ہم سب کی بیٹی ہے اگر وہ نراض ہوئی تو تمہیں بڑی مار پڑے گی تو بھائی زارہ خان تینکیو فور جوائننگ اس تینکیو بھائی اور میں نے تمہار نہیں کھا نہیں اتنے کلاس فلو سے کون مار کھا سکتا ہے بٹ آنسلی جب انسان کے اپنے بچے اتنی پروگرس کریں جتنی آپ نے کی ہے تو در ڈیز اگزامپلری اور میں بتاؤں کہ ان کا نام جو ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں پروگرس کی ہے کافی شاپ is جسٹ آ کافی شاپ بہت لوگ کافی شاپ کھولتے ہیں لیکن فوربز نے ان کو اکنالج کیا اور فوربز کی جو ٹاپ اچیورز ہیں اس میں ان کا نام آیا ہے اور اس وقت دنیا سے تقریباً ان کو ڈیڑھ سو کے قریب فرینچائزز کی ریکویسٹ ہے پورے میڈلیز سے یورپ سے ایون پاکستان سے سو دیٹ اس ہاو ویل شیز ڈوینگ اتنی چھوٹی عمر میں آپ نے سب کچھ کیسے کر لیا بس طورہ جلدی سٹارٹ لے لیا تھا اور باقی یہ ہے کہ میرے پارنس نے بڑا سپورٹ کیا کہ یہ میرے ایک خواب تھی کافی شاپ کھولنا اور بیکری کھولنا تو پارنس کی سپورٹ جو بارنس کی سپورٹ باقی بارنس کی سپورٹ انی سی مجھ پیش بھی سپورٹ کیا تو کیونکہ میری امی داکٹر ہیں تو وہ مجھے داکٹر ہی بنانا چاہتی تھی اور ایونیورسٹی تک میں نے داکٹر پڑی داکٹر ہمارے کلاس پیلی بانتے زیادہ اور باقی بڑھاری بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے بڑھ نے تو وہ بس میں نے حافت کر کے گرادویٹ کر کے پھر میں نے ان کو کنونس کیا کہ مجھے یہ پرسیو کرنے دیں پھر میں لندن موب ہوئی پھر میں نے کلنری پڑھ پر 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 گارن رامزے کی سکول سے میں پڑھی تھی اور ادھر سے پہ میں نے ساری تریننگ کر کے اور پھر بس سائٹس ٹونڈنا شروع کر دی کیفے کھولنے کے لیے اور پھر لکلی جیسے آپ نے کہا جیم سٹریٹ پر ایک سائٹ ملی اور اس پر پھر دو ٹھائی ساتھ ہیں لیکن ذرا سی وہ اندر کر کے ہے جی آکسورد سٹریٹ سے بلکل بلکل وہ سیل فریجس کے سامنے سیل فریجس کے ساتھ بلکل جی تو بس پھر وہ سائٹ ہمیں مل گئی اور ادھر یہ نے فیا کھولا جب فیا کھولا اسی وقت میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا نام سوفیا رکھا ہم نے تو پھر سوفیا کے نام سے انسپریشن آئی پھر فیا میں نے کہا یہ میری لکی چام ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں فائنلی دو سال سے ہم سائٹ سکون رکھا ہم بیٹیہ کوکی لکی چام ہے ماشاءاللہ اسے ہی ہے تو بس وہ پھر سوفیا کے اوپر نے فیا کا پورا برانڈ بنایا اور بس تب سے پھر اس برانڈ کو امنا ہیستا ہیستا شیپ کیا دیکھ کے ہمارا کلائنٹیل کیا ان کی دمانڈ ہیں کیا انڈسٹری میں اتنا کامپیٹیشن ہے کیسے ہم اپنا آپ کو ڈیفرنٹ کر سکیں کیسے ہماری ایک ایڈنٹیٹی بن سکے لانڈن کی کمپیٹیٹیو مارکٹ تو بھر یہ بتائیں کہ لانڈن میں تو اتنے کافی شاپس ہیں اتنے زیادہ ہیں اور سارے برانڈز ہیں اور ایون میں آپ کو بتاتا ہوں کاؤسٹا کے تقریباً دوزار چار سو آٹلٹ ہے یوکے میں تو آپ کیسے کمپیٹ کرتی ان ساروں سے پہلے تو ہم نے مارکٹ زرہ سٹوری سٹیڈی کی دیکھا کہ مارکٹ میں کیا چیز ہے اور کیا چیز مسنگ ہے اور پھر ہم نے ایک اس طرح کی اپنا منیو ڈیزائن کیا جو کہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوئے اپیل کرے آج کل جنریشن ہے وہ سارا انسٹاگرام پہ فوکس ہے تو ہم نے اپنا جو منیو ڈیزائن کیا وہ بڑا انسٹاگرامبل کالورفول اور ڈشز جو ہماری ہیں وہ بڑے ان میں مہنت ایک ایک ڈش میں ہوتی ہے ایک چھوٹا سا پیس او آرٹ وہ بنے تو وہ جو ہمارا برنچ منیو تھا اس کی وجہ سے میں بہت پاپیلارٹی ملی اور ای ٹھنک وہ ابھی تک جو ہے اگر لوگ فیا کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فیا کا برنچ منیو فیا کی جو ڈشز ہیں اور دوسرا ہم لوگ انگریڈینز جو یوز کرتے ہیں وہ بڑے ارگانک انگریڈینز ہماری آرٹیفیشل کالرز نہیں اسے سب ناترل کالرز ہیں اور انہی چیزوں سے پھر آہستہ آہستہ ہم نے ویگن گلوٹن فری آفرنگ رکھی ہوئی ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کتنے پروڈکٹس پڑھیں ان کی سپیشلٹی کی ہے یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ بھی ہم نے اپنے ریٹیل لائن لانچ کیا بیسکلی لوگ ڈاؤن میں کیفیز بند ہو گئے تھے آلموست پورا سال لاسٹ یر ہمارے کیفیز بند تھے اس ٹائم میں پھر ہم نے ہم نے اپنے پروڈکٹس ڈیویلپ کر کے اپنی ریٹیل لائن لانچ کی ہے جامز نکالے ہیں ہم نے ٹیز نکالی ہیں ٹرفل باکسز ہیں اور چوکلیٹ بارز ہیں ایک چیز ہمیں چوکلیٹس ہم نے آپ نے ٹائی کیا ہے بہت اچھے ہیں اچھا تینکیو چوکلیٹس کے آپ نے نوٹس کیا اور جو فلیورز ہم نے کیے ہیں وہ زیادہ ڈیفرن ہیں جیسے یہ اس میں روز کا فلیور ہم نے دال دیا ہے پھر ہم نے کارڈیوم فلیور دال دیا ہے اور یہ ریزبیری ویٹ چوکلیٹ کے ساتھ ہے تو ہم نے فلیورز بھی وہ کیے ہیں جو الویڈی مارکت میں نہیں کرتے تاکہ ہمارے پروڈکٹس ہیں اور دوسرا جو ہم نے پکیجنگ اپنی کی ہے وہ ہم نے دیزائن کی ہے فیمیل ایلسٹریٹرز کے ساتھ تاکہ جو پکیجنگ ہے وہ بھی موٹیویٹ کرے انسپریشنل پکیجنگ ہوئے اور ایک میسیج ہوئے تو ہر پروڈک کے ساتھ ایک میسیج ہے چوکلیٹ کے ساتھ ہے ریچ پورے ستار جامس کے ساتھ ہے بیورسیل لیوڈیو ریچ پورے بیٹ باری اپنی کی نگیز تیز کا ہے سیلف کیر اور ترفلز میں نے شو کیا ہے تو یہ ہم نے ریتیل لائن لانچ کیا اٹھا ترفلز میں دیورسیٹی دیورسیٹی شو کیا ہے تو یہ ایک میسیج بھی ہم دے اور دوسرا ہم نے اپنی چاریٹی بھی شروع کیا ہے فیہ کیرز کے نام سے تو جو ہماری ریٹیل سیلز کا 10% ہے وہ ہم اپنی چارٹی میں فیڈن کرتے ہیں اور وہ چارٹی کیا کرتے ہیں اور اس چارٹی کے تھوہ ہم دوسری چارٹیز کے ساتھ انٹرناشنلی اللہ ورد ہم کام کر رہے ہیں to reach you know have that impact globally اور ابھی ہم کر رہے ہیں جیسے young women's trust کے ساتھ سو وہ young women کو skills دیتے ہیں to open up their own businesses we also work with refuge جو کہ چارٹی تھی domestic abuse survivors کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے ابھی ہم لندن میں ہی کر رہے ہیں بہت کیونکہ ہم اپنے پروڈکس ریٹیل لائن کا مقصد ہے کہ ہم انٹرناشنلی اپنے پروڈکس بھی پلیس کریں اس سے سیلز بھڑیں گی ہماری چارٹی کا بھی ہم زیادہ اس کو فند کر سکیں گے اور زیادہ ریچ ہوئے گی اب آپ اچھی جگہوں سے فرنچیز کی اوپر ایوی آپ نے ابھی تک ہاں کیوں نہیں کی کارٹی کا اینکھ میں نے جیچی دیو ہے کارٹی کا مقصد ہے کیا جب ہوتا ہے یہ جیچی دو ریچی ہے کہ ہم نے بینٹ پر ریچیل پرڈکٹس کیا ہے کیوں کہ مرمز بچے پسے ہیں؟ مرمز سوال ہم سکتا ہے انگریزی بکرانی ملک ہے کیونکہ نہیں رہاً؟ پچھے 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 پیرانچازیں اور پچھے پچھے پسے پر آنے اور آپ کے اچھے پنشنروں نے جب آپ پینشنروں کو ملکو کاریس پر آنے سکتا ہے پچھے پیسے پر آنے ہمیں سکتا ہے ہمیں سکتا ہے میں سے پچھے پر آنے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان دس ٹائم آپ نے دو سال ہوئے آپ کو کیا ہوئے تقریبا ایک سال تو کووڈ میں نکل گیا تو پھر بھی آپ نے سروائیو کر لیا ڈائیورسفائی کر کے تو جو ینگسٹرز اب بزنسز میں آرہے ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گی ان کو میں یہی ایڈوائز کروں گی ایک تو اپنی ڈریمز اور اپنی جو بھی آپ کرنا جاتے اس کو فالو کرو چاہے وہ سسائیٹی کے جیسے مجھے شیف بنا ہے پاکستانی سوسائیٹی میں کافی وہ فیس کرنا پڑھ اپنے پیرنٹ سے بھی اپنی فیمیلی سے بھی لوگوں سے تو اس لئے آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو اگر آپ اس کو فلی اپنے پوٹنشل پر بڑے انسٹوٹس ہیں سکافہ وغیرہ آپ کھولے آپ بڑے انسٹوٹس ہیں بڑے انسٹوٹس ہیں بڑے اچھی بات ہے کہ لوگوں کو انکاریج کر رہے ہیں کہ اپنا پہلا آٹلیٹ کھولا یہاں پہ لوگ مجھے گہتے تھے پاکستان میں کرلو بہت وہ میرے لئے اتنی اپیل اس کی نہیں تھی کیونکہ جو انٹرنیشنل لیول پہ میں کر سکتی تھی ایک برانڈ کو اور پھر میں اگر اس کو پاکستان لاؤں تو اس کا ایک ڈیفرن آٹلوک ہے تو یہی میں یونگسٹر کو کہنا چاہوں گے کہ مارکت بہت کمپیٹیٹیو ہے بہت یو شوڈنٹ بی ڈیس ہارٹڈ اور جس چیز کے آپ پیشنیٹ ہیں جس چیز کے بارے میں تو لندن میں شروع کرنے کے یہ فائدہ تو ہوا کہ آپ انٹرنیشنل مارکت میں آگیں پہلے دن سے جی اگر آپ وہی فرض کریں ریواز گارڈن لار میں شروع کر دیں تو وہ اتنا ایکسائٹنگ تو نہ ہوتا وہ چیلنج بھی نہ ہوتا تو میں نے آپ کو تھوڑا چیلنج بھی دینا چاہتی تھی ایک امپیٹیٹیو انڈیسٹری میں اور اس چیلنج میں پھر میں نے اپنی فل پوٹنشل پہ کام کر کے ایک برانڈ لانچ کی ہے اب آپ یوکے میں کوئی سیکنڈ برانچ بھی کھول رہی ہیں یوکے میں ہمارے ایکسپانشن کے پلانز ہیں اس سال بھی اور پلان کر رہے ہیں ہم کے تھوڑی سی اور سائید یوکے میں ہو جائیں اور پھر انٹرنیشنلی بھی نیکس پائی ویرز کا پلان ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپانشن بھی کریں میا آپ کا بڑا اچھا ہے نا اس نے اپنے پچاوری وزارہ باسترنیشنل ساید اس نے بینکنگ چھوڑیا بانڈے دونے پر آیا تو اس نے کہا نہیں پھر کیا کہ آپ کو یہ چکر رہے ہیں نہیں سپورٹ تھی ان کی تو میں نے یہ سب کچھ کیا جسو میں نے اپنے لکھ کیا تو میں نے اپنے لکھا کامیابی ، جو چھوڑیا ہے اگر آپ کی ورک فورس جا جاتے ہیں اپنے لگو خوش جا جاتے ہیں اور آپ کا چیک انڈ بیلنس جاتے ہیں یقین یقینی ہے من oft tavالر اوپھین اون حوال unique میںیس کر RAV ہم طرح ونهاächın یقینڈا بavy $$%&$$%&$%&$%ٰ وہ شesy ان 되어 عال تقلق ہے ایک ایک ہے دل觉 میں صحاف لئے شہف وقت خ dressing پاکستان کو کھانا ڈیچ서 از ایجاب خبرت طور آل کر راست پاکستان رہنگ gegangen رواست ن expect sondern اپنم مشکل دونچences Ớ پہنچسز و duck تو جیسے ہی کچھ میٹیریل آئیز ہوتا ہے ہوفیلی سون جب آپ مجھے بتائیں کہ کب آپ اپنا فول فلیچ دوبارہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کھولنے کا کہ ہم لوگ آئیں اور فیہ میں دوبارہ بار بیٹھ کے کافی پی ہیں آج سے کھل گئی ہے آؤٹڈور ڈائننگ تو آج کیفیس کھل گئی ہے تو آج کیفیس ہی ری اوپنڈ صرف آؤٹڈور ڈائننگ ہے اور پھر نیکس منت سے انڈور بھی کھل جائے ہونے وہ جاندوں کو ویکسین مل رہی ہے تو فلو کی دواہی نہیں مل رہی ہے تو ببنی بڑا مسلی ہے یہاں پہ تو تو چلے اللہ کرے کہ 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 اتا ہے تو ہے شکریہ ہے کوئی کے سورے گھر چکے کچھ پھرک کوئی کہا ہوں امنی طرح کیا کہ اوپنے والدانیگ کا حرم کی روحی مل رہا کریں اگر آپ کو بایدے کہ بایدی پھر آپ کو ایجید بر babies آپ کو اپنے اوپر یکین کرنے کے برای خود کو کام بھی ویڈیو خوش ہے زارہ خان لیڈیز و جنرلمن اللہ حافظ